پاکستان تحریک انصاف کے سیال کورٹ سے رہنما عثمان ڈار کے منظر عام پر اٹریو دینے اور نو مائی کے واقعات کے ذمہ داری عمران خان پر ڈالنے کے بعد پی ٹی آئے کے ایک اور لا پتہ رہنما صداقت علی باسی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ دو روز قبل انہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار ویگو ڈالے میں بٹھا کر اسلام آباد میں ڈان نیوز کے دفتر میں لائے اور اینکر پرسن عدل شاہ زیب نے ان کا انٹرویو کیا انٹرویو میں صداقت علباسی نے نو مائی کے واقعات کی ساری ذمہ داری عمران خان پر ڈالنے کی بجائے بشرا بی بی پر ڈالی اور کہا کہ وہ ان دنوں آئیم ادایات دے رہی تھی یہ انٹرویو بعد ازان نشن نہیں ہوا اور اسی چینل کے ڈیٹا بیس سے ڈریٹ کروا دیا گیا یہ انکشاف کیا ہے صحافی اصد علی تور نے یوٹیوب پر حالیہ وی لاغ میں اصد علی تور نے بتایا کہ دو روز قبل رات بارہ بجے کے بعد سامق ممبر قومی اسیملی اور پی ٹی آئی کے لا پتہ رہنما صداقت علی باسی کو نیجی نیوز چینل ڈالن کے آفس پہنچایا گیا ذراعہ کا کہنا تھا کہ دو وی گو ڈالے آئے جن میں صداقت علی باسی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار سوار تھے یہ بھی کہا گیا کہ غالباً یہ اہلکار آئی ارسائی کے تھے وہی اہلکار انہیں امارت کے اندر لائے اور امارت کی سیکیورٹی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا سینئر انکر پرسن آدل شاہ زیب کو پہلے ہی بتایا جا چکا تھا اور وہ سٹوڈیو میں ان کا انتظار کر رہے تھے ذراعہ کا کہنا ہے کہ صداقت علی باسی کے انٹرویو کا بقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن چینل انجزامیہ کو اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا اور صرف چند لوگوں کو ہی اس بارے میں علم تھا صداقت علی باسی کا انٹرویو تو کر لیا گیا تاہم بات ازاں چینل پر نشر نہیں ہو سکا اسے تور کے مطابق اس سے قبل پی ٹی آئے کے دور اقتدار میں بھی صداقت علی باسی کئی مرتبہ ڈان نیوز کے آفس میں بہت سے پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں وہ ہمیشہ اچھے اور نفیس لباس زیب تن کرتے اور بہت امدہ طریقے سے پیش آتے تھے لیکن اس بار جب انہیں انٹرویو کے لیے مبینہ طور پر کالے ویگو ڈالے میں لیا گیا تو ان کا حلیہ نیوز چینل پر انٹرویو کے حوالے سے غیر مناسب تھا انہوں نے ٹی شٹ ایسے پہن رکھی تھی جیسے سونے کے لیے پہنی جاتی ہے ان کے بار بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ سرخ تھا لیکن اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ چہرے کی سرخی کی وجہ کیا تھی صحافی نے کہا کہ ذراعہ کے مطابق اباسی صاحب کافی محبوط الحواس نظر آ رہے تھے کیونکہ بارہاں ڈان کے آفیس آنے کے باوجود اس بار آنے پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس لور پر اور کس سائٹ پر سٹوڈیو ہے انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ ان کے ہمراہ آنے والے سازہ کپڑوں میں ملبوس افراد سٹوڈیو میں بھی پورا وقت ان کے ساتھ رہے اباسی صاحب کے بال ٹھیک کیے گئے اور چہرے کا میک اپ کیا گیا عادل شازب کے ساتھ ان کے انٹرویو سے پہلے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ہلکار نے ان دونوں کے سامنے ایک ایک صفحہ رکھا اینکر عادل شازب کو دیے جانے والے سفحہ پر شاید انٹرویو کے لیے ہدایات یا پھر پوچھے جانے والے سوالات تحریر تھے اسی طرح صداقت علی عباسی صاحب کو دیئے گئے کاغذ پر شاید جوابات تحریر تھے یہ انٹرویو کم و بیش منتالیس منٹ پر محیط تھا اور صداقت علی عباسی نے اسمان ڈار کی طرح نو مئی کی پوری زمیداری عمران خان پر ڈالنے کی بجائے پوچھرا بی بی پر ڈالی انہوں نے بتایا کہ بجھرا بی بی ان دنوں سارے جلاسوں کی صدارت کر رہی تھی اور وہ ہی ہدایات دے رہی تھی بعد ازاں اینکر برسن کی گاڑی میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک افسر اور عباسی صاحب بیٹھے جبکہ و بیگو ڈالین کی گاڑی کے پیچھے تھے انٹرویو کے بعد یہ لوگ کہاں گئے اس بارے میں کسی کو علم نہیں اگلے نے اس ڈان نیوز کی انتظامیہ کو تمام صورتحال کا علم ہوا تو اس وقت ڈان کے پرنٹ میڈیا سے سینے صحافی آرفہ نور اور دیگر صحافیوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا کہ چینل کس طرح اپنی پالسی اور رسولوں کو نظر انداز کر کے ایسا انٹرویو نشر کر سکتا ہے چینل انتظامیہ کے حکم پر اس انٹرویو کو نشر ہونے سے روک دیا گیا اس کے بعد انٹرویو کی فائل کو چینل کے ڈیٹا بیس سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا اور عملے کو تنبیہ کی گئی کہ اس انٹرویو کا کوئی لفظ بھی چینل سے باہر نہیں جائے گا یہ دمام واقعہ اسلامباد میں ہوا جہاں ہائی کورڈ و سپریم کورڈ دونوں موجود ہیں لیکن کسی کے کان پر جھو تک نہ رہیں گی صداقت علیہ باسی کو کسی دالت میں پیش نہیں کیا گیا اور غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے مگر رات گئے ان کا انٹرویو ضرور کروا لیا گیا ہے اصطور نے کہا کہ سکوپ یعنی بڑی خبر بریک کرنے کے چکر میں ہم صحافی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹر سیاسی جماعتیں اپنا بیانیاں بنانے اور پروپاگینڈا کروانے کے لیے صحافیوں کو ایکسپلوائٹ کرتی ہیں لیکن صحافیوں کو کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہیے